اسلام علیکم جی ویلکم پیکٹی برینڈ نی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے جی بلکل چیپیسٹ والے پیسی بیل کے بارے میں ناو اس پیسی بیل کی ریکویسٹ کی گئی تھی بھائی جان میرے کمیونیٹی ٹیپ میں میں نے پول ڈالے تھے کہ بھائی جان کیا 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 کس چیز کی ویڈیو بناوں اینڈ جو زیادہ تر ووٹنگ ہوئی وہ ہمارے پاس چیپیسٹ پیسی بیلڈ ان ٹونٹی ٹونٹی ویڈیو یا پھر چیپیسٹ پیسی بیلڈ ان پاکستان جو تھا مجھے یاد نہیں ہے پر جو بھی تھے چیپیسٹ پیسی ضرور تھا تو آج کی ویڈے کے اندر ہم بلکل سستے والا پانچ ہزار روپے کا ناوٹ گیمنگ بٹیس پیسی بیل کرنے والے ہیں تو ویل سیٹ دس از ناوٹ گیمنگ پیسی بیکوز آج کلک گرافکس کارڈ کی پریسز ایسی ہو رکھی ہے کہ پانچ ہزار روپے میں صرف اور صرف گرافک کارڈ ہی آ جاتا ہے تو آج ہزار روپے کے اندر ہم جو پیسی شوکیس کرنے والے ہیں میرے پاس پیسی ہے اس کو میں شوکیس کروں گا بیلڈ اس وقت نہیں کرنے والا بیلڈنگ گیٹ اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیجین کس طرح سے اسیمبل کرتے ہیں بٹ آج میں آپ کو سپیکس وغیرہ بتاؤں گا پیسی میرے پاس موجود ہے اس کے آپ کو بی رولز دکھتے رہیں گے کہ بیجین کیا کیا کدھر کدھر لگتا رہا ہے سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو ویڈیو ویڈ این امیزنگ انٹرو بات سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اپنے پروسیسر کے انڈ پروسیسر میں نے پہلی بھی بتا دیا کہ بیجین یہاں پہ ہمارے پاس پروسیسر کوٹو ڈو ہے اس کو کوچھ لوگ کوٹو ڈو بھی کہتے ہیں آئی دون نو کہ کیا صحیح پرونانسی ایسن ہے بٹ آئی ویڈس کوٹو ڈو کیونکہ وہ تھوڑا سا فنی ساونڈ کرتا ہے بٹ اینیویس ہمارے پاس دول کور پروسیسر ہے دول کور پروسیسر ہے یہ ہمارے پاس پاکستانی مارکٹ میں آٹھ سو سے لے کے بارہ سو چار سو کی جو رینج میں نمتا ہے یہ آٹھ سو سے بارہ سو کے اندر اندر مل جاتا ہے آلماس ہر سی پیو کے ساتھ اس کے جو ہر ڈوال کور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں سٹوک کولر بھی مل جاتا ہے بٹ ان کے سکر آپ کو نہیں ملتا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو سٹوک کولر کے بغیر مل جائے گا جبان اٹک جاتی ہے اگر آپ کو سٹوک کولر کے بغیر مل رہا ہے دن آپ کو آٹھ سو سے نو سو کا ملے گا اگر آپ سٹوک کولر کے ساتھ لینا چاہتے ہیں دن آپ کو آلماسٹ بارہ سو کی آس پاس مل جائے گا بٹ ٹینشن ادھر بھی نہیں لینے کیونکہ یہ ہمارے پاس پری بیل پیسی ہے جس کے اندر آپ کو کوٹو دو پہلے سے ہی ملے گا جس کے اوپر زیادہ سٹوک کولر بھی لگا ہوگا ریم کی کس میں ہمارے پاس DDR2 ریم ہے اور یہاں پہ مزیکی بات ہے کہ ہمارے پاس 4 Gp V Ram والا مدربورٹ بھی ہے 4 Gp V Cam 4 RAM سلٹس والا مدربورٹ بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس اگر آپ راتے ہیں آر جی بی تک جانا چاہے وہاں تک جا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں بٹ آپ ایزیلی یوز 8 Gb Ram میں اس پروسیسر پر نہیں پیمائی جسے مشروع سوکر سکتے ہیں ssg بھی چوز کر سکتے ہیں but ssg وہ ایلک بات ہے کہ 20 جب والے ssg لگے گی یہاں پہ pre-built pc کے اندر ہمارے پاس 180 جب کی ہارڈسک آتی ہے and 250 جب کی ہارڈسک آتی ہے آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ کتنا زیادہ invest کر کے کتنے آگے ہارڈسک لگوانا چاہے کتنی زیادہ ہارڈسکی بڑھانا چاہے but pre-built pc میں 180 یا پہ 250 جب کی ہارڈسک لگے ہوگی market to market یہ چیز کیا کرتی ہے یہ چیز vary کرتی ہے english comes to me yes now اسی کے بعد بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس motherboard and casing یہاں پہ lga 775 والا motherboard ہے جو کہ pre-built pc میں پہلے سے لگا ہوتا ہے tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ casing یہاں پہ ہمارے پاس tower casing میں یہ بھی بات کر لے گا تو بہت زیادہ tower casing demand رہتی ہے کیونکہ بعد میں اس کے اندر graphic card لگانا ہوتا ہے تو اس graphic card کو لگانے کے لیے ہمارے پاس tower casing ہونی چاہیے یہ pc آپ کو 5000 رپے کا پڑے گا with tower casing at the end بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس graphic card کی تو اس cp کا اندر ہم کوئی بھی graphic card نہیں use کر سکتے اپورس 5000 رپے کے اندر کوئی بھی graphic card نہیں ملتا بکوز یہ مارکٹ سے ہمارے پاس 5600 رپے یا پھر 5000 کے discount کے ساتھ 5000 رپے بن جاتے ہیں but yes if you want a graphic card in this cpu then آپ یہ cpu اگر olx سے بائک لیتے ہیں وہ بھی desktop میں then آپ کو کافی اچھی ڈیل مل جائے گی but olx سے بہت خطرہ رہتا ہے بہت سکیم ہونے کا خطرہ رہتا ہے market سے بائک لیں graphic card جو ہے آپ بعد میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کے cpu کے اندر graphic card لگانے پر میں نے full detail میں ویڈیو بنائی 10 منٹ کی اوپر آئی card میں بھی مل جائے گی آپ کو description میں بھی مل جائے گی وہ جا کے دیکھ لیں ورنہ in short میں بسا دوں تو آپ کو لگوک 2500 سے 3000 رپے کا graphic card اس cpu کے اندر easily لگ جاتا ہے آپ کو desktop میں بھی مل جاتا ہے and tower والے بھی مل جاتا ہے کوئی بھی graphic card لے کے لگا لیں اس ویڈیو کے اندر میں نے خافی زیارہ ڈیفرنٹ چیزیں بتائیے کہ آپ اس cpu کس طرح سے gaming کے اندر convert کر سکتے ہیں وہ آپ کو description میں ملے گی زیارہ کو جو بتا دیئے بس یار آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی میں انشاءاللہ آپ سے ملیوں کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ